کیونکہ آپ نے پوچھا ہے اس لئے آپ کو ذرا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دوں کہ آپ ایک بھی وقتی مجھے چھیتر میں لا دیں جو یہ کہہ دے کہ میرے کام میں کوئی بادہ ہوئی کیونکہ پپو سنگھ جی دلی میں رہتے ہیں تو میں ابھی آپ کے چینل پہ ہی بتا دوں گا کہ میں پھر چناؤ کبھی نہیں لگوں گا کبھی بھی سیمانچل کا تو نہیں بدلا سر کہاں تک آپ کے دیکھیں دیکھیں سر ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم سیمانچل کے ہیں سیمانچل تھی بات کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں پی رہا ہے سیمانچل کے لیے اور ہونی بھی چاہیے نہیں ہوگا تو کیسے کام چاہیے سر آج بھی آپ گاؤں میں جائیں گے ایک ایسا ایسا پڑیوار ملے گا جو ساید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بھارت میں ایسا ایسا پڑیوار ہے آج بھی سر ایک وقت کھانا بنتا ہے آج بھی سر ایک بار ہمارا بات سنا جائے آج بھی پانچ روپیہ کا چننی اور سر دس روپے کا تیل لے کے جیون بیعاپن کرنے پر مجبور ہیں یہاں کے لوگ سر ہم جس سکسیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ساید وہ پڑیچے کے مہتاج نہیں ہے لیکن آج اچانک سے ہم لوگ کو پتا چلا کہ آج پیس کانفرنس ہے ہم لوگ بھی دوڑے دوڑے چلے آئے کیونکہ یہ پورنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ پپو یادو جی پرنام پورنیا کو لے کر ایوام پرکار سے گھر گھر جا رہے ہیں آج ان کے بھی بھاسن کو ہم نے سنا وہ ایک بات کہہ رہے تھے ساید پترکاروں کو ہی کہہ رہے تھے کہ جانتے ہیں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو لگ بھگ 80% لوگوں کے پاس آج بھی ڈال کھانے کو نہیں ہے پورو سانسد رہ چکے ہیں پپو سینجی ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ بات کہا تھا کہ ہم کہیں بھی گھول گھوما کے کوئی بات کرتے نہیں ہیں سیدھا اسپسٹ کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سیمانچل میں آج بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت میں سب سے پچھڑا نیتی آئیو کا ریپورٹ کو ہم بار بار ہی دھوڑاتے ہیں کہ نیتی آئیو کا ریپورٹ ہے کہ سیمانچل بھارت کا سب سے پچھڑا اور گڑی بھی والا چھیتر ہے اور اس کا بھی پرتنیدیت پپو سینجی کہیں نہ کہیں ایک جبانے میں کیے ہوئے ہیں آج کہیں نہ کہیں ان کی بھول ہو یا اور بھی جو لوگ رہے ہیں سانسد کے روپ میں بیدھائی کے روپ میں جمعیداری لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں بلکل ذمہ داری لیتا ہوں اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پپو یادب جی نے جو کہا ہے کہ ادھیکانج گھروں میں دال نہیں ہے وہ ستے ہوگا یا ستے کے بہت قریب ہوگا اور یہ کہیں سے بھی ہم لوگوں کے لیے خوش ہونے کی بات نہیں ہے آپ جی میں داری لیتے ہیں بلکل سولہ آنے لیتا ہوں کیوں نہیں لوں گا میں نے یہاں دوہزار چار میں مجھے موقع دیا چھیتر کی جنتہ نے یہاں کا پرتیونے دیتے کرنے کا دوہزار چار کے سمیے میں میں اتیت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کسی پہ ویقتیگت آکشیب ہوگا اور میں نہیں کرنا چاہتا لیکن دوہزار چار میں جو پورنیاں مجھے ملا تھا اس پورنیاں کی یہی ستیتی تھی کہ لوگ کھانا پینا تو بعد میں لوگوں کو ایک ہی چنتہ تھی کہ ان کی جان سرکشت ہے اور ہمارے بہت سارے علاقے میں اس کو چمبل کی گھاٹی کہا جاتا تھا کہیں آنے جانے کا آنے جانے کی صوبیدہ نہیں تھی اس سمیہ جہاں سے آپ آتے ہیں کوڑھا چھتر وہ میرے سنسدیے چھتر میں نہیں تھا کوڑھا کو دیکھ کر ہمارے لوگ جلا کرتے تھے کہ دیکھئے بغل میں کوڑھا ہے کیونکہ پھلکہ سے بلکل سٹے ہوئے ہیں تو کوڑھا کو دیکھ کر پورنیاں کے لوگ جلا کرتے تھے کہ دیکھئے وہاں کتنی شانتی اور کس طرح سے لوگ رہتے ہیں اور ایک ہم لوگ اس طرح سے رہتے ہیں لیکن مجھے پرسنتہ ہے کہ دو ہزار چودہ آتے آتے وہ جو دس ورش میں یہاں سانسد رہا تو اس لئے نہیں کہ میں ہی سانسد رہا اس لئے وہ ہو گیا لیکن اس میں میں نے بھی کندہ لگایا اور دو ہزار چودہ تک پورنیاں کی سیرت سورت راستہ سب کچھ بدل چکا تھا لوگ بھول چکے تھے کہ وہ کس طرح کے کہ زندگی جیتے تھے دو ہزار چار سے پہنے ابھی جمعہ روکنا چاہیں گے سر آج یہ بدحالی کا جمعہ داری آج ابھی بھی ابھی کلیر نہیں کر رہے ہیں کہ سر کون جمعہ دار ہے سرکار کی نیتیاں سرکار تو نمائندگی آپ بھی کیے میں اسی لئے کہہ دوں جرا تو بولنے کا موقع دیجئے سرکار کی نیتیاں نیتیوں کو زمین پر اتارنے کا کام آپ کو جان کے خوشی ہوگی شاید حیرانی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے سنسدیہ کال میں ہندوستان میں کسی بھی چھتر میں جو گرامین سڑکیں بنی تھی اس میں سب سے زیادہ پونیاں لوگ سوہ چھتر میں بنا تھا اور سرک بن جانا اپنے آپ میں بہت چھوٹی چیز لگتی ہوگی لیکن جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سرک کا نرمان ہونا لوگوں کی سیدھی طرح زندگی سے جڑا ہوا تھا کہ کوئی پولیس وہاں پہنچ پائے گی کہ نہیں وہ اسپطال پہنچ پائے گا کہ نہیں وہ کہیں جا پائے گا کہ نہیں کسان کی کھیتی میں جب وہاں ہمارے آن ادھر کیلہ بہت ہوتا ہے ان بینا سڑکوں کے جب ٹرک جایا کرتی تھی تو سڑک بننے کے بعد انہیں ایک ٹرک میں دس ہزار روپے کا فائدہ ہونے لگا جادہ کیوں کیونکہ ٹرک کا کراہ کم ہو گیا اور کیلہ جب لوڈ کے آتا تھا کیلہ جب لوڈ ہو کر کرسیلا پہنچتا تھا تو داگ کم لگتا تھا داگی کم ہوتا تھا اس لیے ایک ٹرک پر وہاں کے کسانوں کو دس دس ہزار روپے کا لاغ ہونے لگا یہ کیوں نہیں کہتے ہیں سر کہ ہم کو لڑنا ہے اور پارٹی سیٹ دے یا ٹکٹ دے یا نہیں دے ہم نردلیے بھی لڑیں گے تب ہی تو لوگ آپ سے اتنا جو بھی لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں کم سے کہ مو تو سمجھیں آپ تو ابھی تک بھول بھولیا میں رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو ابیچ میں سر پیدل یاترہ تھا ماف کیجے گا راہول گاندی جی کا جو یاترہ تھا اس یاترہ میں بھی آپ کا کہیں بھی نام چڑچا کوئی بھی پوسٹر میں نہیں تو لوگ کیا سمجھے گا لوگ یہی تو سمجھے گا کہ پپو سنگ جی دلی میں ہی رہتے ہیں اور ساید ہمیشہ دلی میں ہی رہیں بھارتہ شروع کرنے کے پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ بڑے سپشت وادی پترکار ہیں اور بہت سپشت سے اپنی پرشن پوچھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو اتنی سپشت سے اتر دیتا ہے آپ نے دو تین پرشن پوچھ لیے کہ میں بتا کیوں نہیں رہا ہوں کہ میں چناؤ لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا آپ اوپر شاید نہیں سننے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں جس گھریے نرنے کروں گا کہ میں چناؤ لڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے ہاں ٹیلی فون کے مادھیم سے یہ بتا دیا جائے گا کہ میں چناؤ لڑ رہا ہوں رہ گئی بات کی راحل گاندھی جی کے کارکرم میں میں کیوں نہیں تھا سابجنیک روپ سے بولنے کے کوئی چیز نہیں ہے لیکن میرے گھٹنے کا لیپروسکوپی ہوا تھا اور مجھے چلنا فرنا منع تھا آج بھی چل رہا ہوں تو سیڈی پہ تھوڑا سا سیم کا چل رہا ہوں یہ پندر بیس دن ایک مہنے میں ٹھیک ہوگا لیکن راحل جی کا سارے کارکرم کا سنچالن یہیں سے ہوا تھا اور میرے صحیح یوگیوں نہیں کیا تھا اور راحل جی کی پورنیا کی یاترہ سب سے ان کے سفل کارکرموں میں گنا جائے گا آپ کا تیسرا پرشنہ ہے کہ میں دلی میں رہتا ہوں صاحب میں دلی میں رہوں انگلینڈ میں رہوں جب بھی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اگر میرا کوئی ایک وقتی اور یہ کیونکہ آپ نے پوچھا ہے اس لئے آپ کو ذرا ڈنکے کی چھوٹ پر کہہ دوں کہ آپ ایک بھی وقتی مجھے چھتر میں لادے ہیں جو یہ کہہ دے کہ میرے کام میں کوئی بادہ ہوئی کیونکہ پپو سنگ جی دلی میں رہتے ہیں تو میں ابھی آپ کے چینل پر ہی بتا دوں گا کہ میں پھر چناؤ کبھی نہیں لڑوں گا جو ابھی ورطمان سانسد ہیں وہ تو کھٹی ترور سے پوڑیا میں ہی رہتا ہے پچھلے دس برش سے وہ سانسد ہے چلے میرے ساتھ کسی گاؤں اور آپ بھی چلیے ساتھ میں وہاں کے لوگوں سے پوچھئے کہ وہ زیادہ مجھ سے مل چکے ہیں یا زیادہ آپ نے دس برش سے مل چکے ہیں کون کہاں رہتا ہے یہ اوشک نہیں ہے اور ایک بات کی جو بات رہ گئی تھی کہ ذمہ داری کون لے گا تو ذمہ داری سانسد لے گا ودھائک لے گا سرکار نیتی بنا سکتی ہے انہیں گھر گھر تک پہنچانا وہاں کے جن پرتی ندھیوں کا کام ہے اگر جن پرتی ندھی خود نیتیوں کے وپریت کام کرے گا اور اس سے لاب اٹھائے گا تو معاف کیجئے گا پھر ادھکانچ گھروں میں دال نہیں ہوگا پپو جادہو کی باتوں سے پرباویت ہوئے آپ میں پپو جادہو کو تب سے جانتا ہوں جب سے آپ نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اس لئے پپو جادہو کے بارے میں مجھے کیا دال والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں دال والی بات تو یہ ستھتا ہے تو راحل گانڈی پورے دیش میں کہا آئے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے وہ کوئی نمک کہہ رہا ہے کوئی دال کہہ رہا ہے کوئی چاول کہہ رہا لیکن جب سے دیش آجاد ہوا آپ بھی کئی بار یہاں کیا پرتی ندھتو سانسد میں سانسد میں کیے ہیں لیکن آج بھی دسہ کبھی بھی سیمانچل کا تو نہیں بدلا سر کہاں تک آپ کے دیکھیں ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم سیمانچل کے سیمانچل کی بات کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں پی رہا ہے سیمانچل کے لیے اور ہونی بھی چاہیے نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا آج بھی آپ گاؤں میں جائیں گے ایک ایسا ایسا پڑیوار ملے گا جو ساید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بھارت میں ایسا ایسا پڑیوار ہے آج بھی سر ایک وقت کھانا بنتا ہے آج بھی سر ایک بار ہمارا بات سنا جائے آج بھی پچھا پانچ روپیہ کا چننی اور سر دس روپے کا تیل لے کے جیون بیعاپن کرنے پر مجبور ہیں یہاں کے لوگ سر پتہ کاما آپ تھوڑا سے اتیجت ہو رہا ہے اور مجھے بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں جا کر آپ مجھے دکھلائیں گے کہ میرے لوگ کس طرح وحتیت کر رہے ہیں اپنا جیون میرے پاس وہ سروے ہے جس سروے کو شاید آج یہاں کی سرکار نے کروایا ہے ایک ایسا ویعاپک سروے میں نے کروایا تھا کہ میرے لوگ سبا چھتر کے اور یہ سب لوگ اس کے گواہ ہیں وہ ایک کیس ہسٹری بنی تھی اور اسے جب ہمارے پردھان منتری جو گجرات کے مکہ منتری تھے انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے شاباشی دی تھی کہ بھئی یہ کیسے کر لے آئے ایک ایک بچہ کہاں پڑھتا ہے ایک ایک کیا ہوتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن آج کیا متدان اس لئے ہوتا ہے کہ میرے گھر میں دال نہیں ہے آج متدان ہوتا ہے کہ ہم کس جاتھیک ہیں کیا آج متدان ہوتا ہے کہ میں چنی پانچ روپے کلو کھرید رہا ہوں نہیں آج متدان اس لئے ہوتا ہے کہ مندر کس نے بنایا ہے اور پشاند کی شور ہم لوگ سارے لوگ اسی کام میں لگے ہیں کہ جب تک بحار کی جنتہ اس میں سیمانچل بھی سملت ہے جب تک اپنے لئے ووٹ نہیں کریں گے اور کسی پپو سنگ پپو یادہ فلانے کے لئے ووٹ کریں گے تب تک یہ درجشہ جانے والی نہیں ہے اور یہ کسی سے کہوا کر کہ وہ ذمہ دار ہے یا وہ ذمہ دار ہے آپ ہمارے لوگوں کے گھر ڈال نہیں پہنچا رہے آپ ان کے دکھ پہ تھوڑا نمک ڈال رہا ہے یہ کام نہ کریں سکراتمہ گروپ سے اگر اس چیز کو دیکھیں اگر یہاں جو ویاپک طور پر بھرستہ چار ہے اس کو اجاگر کریں اس افسر کے بارے میں کچھ پروگرام بنائیں اس نیتہ کے بارے میں کچھ پروگرام بنائیں جو افسروں کے مادیم سے پیسے لے لیتا ہے پانچ کلو کے بدلے چار کلو اناج دیتا ہے وہ جو پدادی کاری ہیں اور جس نیتہ کے سنگرکشن میں وہ کام کرتے ہیں اگر یہ کام آپ کریں تو میں آپ کا شکر اگر ہوں گا ایک ایک گاؤں میں آج جو سمیک چل رہا ہے ایک ایک گاؤں میں جو عوید شراب بکھ رہا ہے اس کو اگر اجاگر کر دیں اس کے پیچھے کون نیتہ ہیں کن کا سنگرکشن ہے اس کو اگر اجاگر کر دیں دوہزار چار میں کے پہلے یہاں کس کارکال میں کون سانسد تھے اور کیا یہاں چلتا تھا اس کو اجاگر کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز دھنے بات سر یہ پروسانسد پپو سنگ جی تھے ہم نے بہت سارا سوال پوچھا اور ہم لے لپٹا کے کوئی بات کرتے نہیں ہے جو ہے اوثنٹک بات ہم کرتے ہیں سر سے ہم نے ڈیالیک پوچھا اور سر نے بہت بہت خوبی سے اس کا جواب دیا اب کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جروب کومنٹ بکس میں بتائیے گا تب تک کے لیے جائے